موسیقی اس ویڈیو میں آپ کو نیوبرال یا نیوبرال فورٹ کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن پروائید کی جائے گی اور یہ انفرمیشن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جن کا ماریکل بیکراؤنڈ نہیں ہوتا جو دوا کے ساتھ موجود لیف لیٹ کو نہیں پڑھ پاتے اور وہ لوگ بھی جو ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر اپنے کسی دوز یا اپنے کسی عزیز کے مشورے سے کسی میڈیسن کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میڈیسن انہیں فائدہ پہنچانے کے بجائے اورٹا نقصان پہنچانا شروع کر دے تو وہ کونسی گڈیشنز ہیں اور نیوبرال کے بارے میں باقی ڈیٹیلز ویڈیو کے آگے موجود ہیں نیوبرال یا نیوبرال فورٹ میں تو سب سے پہلے دوز کا ڈیفرنس ہے نیوبرال کے اندر پیراسیٹ امال 450 اور اورفناٹرن 35 امجی ہوتا ہے جبکہ نیوبرال فورٹ میں دونوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے پیراسیٹ امال 650 اور اورفناٹرن 50 امجی ہو جاتا ہے اب جاتے ہیں نیوبرال کی کمپوزیشن پہ اس کے اندر کونسی انگریئنٹس موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا اثر آتا ہے یعنی عام طور پہ اسے کہیں گے فارمولا کیا نیوبرال کا پیراسیٹ امال وہی ایکٹیو انگریئنٹ ہے جو پیناڈال کی اندر موجود ہوتا ہے اور پیناڈال میں اپنا اثر پروڈیوز کرتا ہے یعنی بخار کو کم کرتا ہے درد میں کمی لاتا ہے اس کے علاوہ دوسر انگریئنٹ ہے اورفناٹرن سٹریٹ اورفناٹرن مسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور پین کو ختم کرتا ہے تو ان دونوں کی موجودگی کے وجہ سے نیوبرال کا جو ایک کمبائنڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ درد میں کمی ہے اور مسلز کو ریلیکس کرنا ہے جس کی وجہ سے نیو برول کو لیا جاتا ہے اب نیو برول کے اگر یوزز کی طرف آ جائیں کہ وہ کونسی گنیشنز ہیں جن میں نیو برول کو پرسکرائب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو مسکلر پین اگر آپ کو ہے یعنی مسلز میں کوئی تکلیف ہے آپ کے ٹویسٹ ہو گئے ہیں مسلز پتھا کر گیا ہے آپ کا موچ آ گئی ہے یا مسلز میں اگر آپ کے کوئی انجری ہو گئی ہے اندرونی چوٹ لگ گئی ہے یا پھر اگر آپ کو سردرد ہے ٹینشن کی وجہ سے تو اس میں عام طور پر نیو برول کو پرسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ویسے لیف لیٹ پہ اور یوزز موجود تھے لیکن میں نے ان کو یہاں پہ نہیں بتایا کیونکہ بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر خود پرسکرائب کرے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں اور آپ اس کنڈیشن کا شکار ہوں آپ یہ دبا لینا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دے ہو اس ریزن کی وجہ سے میں نے ان کو یہاں پہ درش نہیں کیا ہے اب اچھاتے ہیں کونٹر انڈیگیشن کی جانب یعنی کہ وہ کونسی گرنیشن ہیں جن میں بلکل بھی نیو برول کا استعمال مناسب نہیں ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کو نیو برول کی کسی انگریئنٹ سے الیرجی ہے یعنی آپ کو پرسٹمول سے یا اورفن ایڈرنس سے الیرجی ہے اگر تو نیو برول کا استعمال آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے تو بھی نیو برول آپ کو نہیں دی جائے گی کیونکہ نیو برول کے اندر جو پرسٹمول موجود ہوتا ہے وہ جگر کے مریضوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا جگر کو مزید دخصان پہنچاتا ہے اسی لیے پیناڈال کو بھی جگر کے مریضوں کو پرسکرائب نہیں کیا جا ساکتا اس کے علاوہ اگر آپ کو مائسسین یا گریویس کا ایشو ہے یعنی یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مسلس کا نرف سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں بھی نیو برول کو نہیں لیا جاتا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کالی موتی کا مسئلہ ہے ایک لکومہ کا ایشو ہے اس میں بھی نیو برول سے اتھیات کی جاتی ہے اور پانچ بھی کنڈیشن ہے کہ وہ ماں ہیں جن کے بچے مدر فیٹ میں ہیں ان ماں کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ نیو برول کا استعمال کریں اس کے علاوہ پروسٹیٹ کا ایشو ہو تو بھی اگر آپ کو السر ہو تو بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس میڈیسن کا استعمال مت کیجئے گا اور اگر آپ کا ڈاکٹر ان کنڈیشنز کو جاننے کے بعد بھی کسی مسئلہت کے تحت آپ کو میڈیسن دے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میڈیسن کا استعمال لینا ختم مت کیجئے گا کیونکہ فیزرشن کو زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے پیشنٹ کے بارے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں تو اگر وہ یہ دوا دے رہا ہے کنڈیشن جاننے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہو اب آجاتے ہیں ایڈویس رییکشنز کے جانب یا سائیڈ ایفیکس کے جانب ابھی بھی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پیلیز ویڈیو کو دیکھنے کے بعد در کے مارے نیوبرول کو لینا مچ چھوڑی گا کیونکہ سائیڈ ایفیکس کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں دس ہزار میں سے کسی ایک کو ہو جاتا ہے یا ہزار میں سے کسی ایک شخص کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے دو سائیڈ ایفیکس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ نیوبرول بہت سیف ٹو ٹیک میڈیسن ہے ہاں اگر آپ اوور ڈوس کریں گے ڈاکٹر نے جتنی ہدایت کیا اس سے زیادہ جا کے دواء کو استعمال کریں گے تو دیفنیٹلی پھر آپ کو سائیڈ ایفیکس آ سکتے ہیں سائیڈ ایفیکس کے اندر شامل ہے موکہ خوشک ہونا مطلی ہونا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویژن میں تھوڑا دنلا پانانا شروع ہو جائے اس کے علاوہ چکر آ سکتے ہیں چکر کی وجہ سے کنفیجن ہو سکتی ہے اور اگر مسلز کا آپ کو کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مسلز ٹوچ ہونا شروع ہو جائے یا تھوڑا بہت لرزہ آنا شروع ہو جائے مسلز کی کسی حصے میں اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے اور یورین پاس کرنے میں تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے اس دواء کو لینے کے بعد کیونکہ اس کے سائٹ افکس میں شامل ہے چکر کا آنا کنفیجن کا ہونا تو اس لیے یہ ریکمین کیا جاتا ہے کہ آپ ڈرائیف کرتے ہوئے بہت کیرفل رہیے دواء لینے کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی جاپ ہے جس میں آپ ہیوی مچین ریو کورپریٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کیرفل رہیے تاکہ خود بھی محفوظ رہے اور آپ کی سراؤنڈنگ بھی محفوظ رہ سکے اس ویڈیو میں جو بھی information provide کی گئی ہے وہ دواء کے ساتھ موجود جو ایک لیف لیٹ ہوتا ہے اس پہ موجود ہے and this was all about the video so see you next time اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے please subscribe to the channel and share it with your loved ones thank you so much for watching